پتہ نہیں مجھے سالار کے زندگی میں اتنا انٹریفیر کرنا بھی چاہیے یا نہیں کیسی باتیں کر رہی ہو تم تم سالار کی ویسٹ ٹرینڈ ہو اگر سالار کی زندگی میں آج سارا نہ ہوتی تو آج تم میری بہو ہوتی میں مانتی ہوں کہ سالار نے تم سے مز بہیف کیا ہے دیکھیں تم یہ بھی نہ بھولونا کہ تمہارے علاوہ اس کا کوئی اور دوست ہے بھی نہیں اس لئے تو اس کی ہر چھوٹی عذیت پر ترپ جاتی ہو پتہ ہے میں نے اور سالار نے اتنے وقت بعد ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپنٹ کیا اس نے اتنی ساری دل کی باتیں کی مجھ سے سوفی کا دکھی بہت تھا اس کے لیے یہ جو دوسرا فیصلہ بھی اس نے غلط دیا ہے نا اس کی وجہ سے وہ جس ٹورچر کا شکار ہے یا تو اس کا خدا جانتا ہے یا تو پھر وہ خود جانتا ہے ٹورچر؟ کیسا ٹورچر ہے لینا؟ آزان آنٹی وہ ہر وقت آزان کا نام لے کے اسے چڑھاتی ہے اسے ٹورچر کرتی ہے وہ اور پتہ ہے یہ جو بیبی والی بات پر ردیعمل ہے یہ بھی اسی ٹورچر کا نتیجہ ہے اور آم سوری آنٹی مجھے لگتا ہے کہ اس سالار اب سارا کے سامنے ہار جائے گا اس لئے سالار کے بیبی کا جو بھی ڈیسیزن لینا ہے وہ آپ کو ہی لینا ہوگا شازیہ بتا رہی تھی کہ سارا تو اس خوشی کو نہیں رکھنا چاہتی علی نے یہ ساری باتیں تمہیں سالار نے بتائی ہیں آرے نہیں آنٹی اس بیچارے کو تو یہ بھی نہیں بتا کہ وہ گیم کیا کھیل رہی ہے آنٹی اگر آپ کو سالار سے محبت آنا تو آپ کو سارا پہ نظر رکھنی پڑے گی اسے غلط ٹریک پہ جانے سے روکنا ہوں گا آپ کو میں ابھی سارا سے بات کرتی ہوں یہ آپ کیا کریں آنٹی آپ سارا سے بات کریں گی وہ سالار کو بتائے گی سالار مجھ سے جکلا کرے گا اور پھر اس طرح تو وہ اپنے دل کی بات مجھ سے کبھی بھی شیئر نہیں کرے گا آپ چاہتی ہیں کہ وہ اس عذیت سے اکیلا ہی لڑتا رہا ہے تو پھر آنٹی جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسے ٹسکس مت کریں پلیز صرف اور صرف اس لڑکی پہ نظر رکھیں دیکھئے یارے من جمعہ سے اتوار رات ساتھ بجے صرف کرین انٹرٹیمنٹ پر